یہ رہ گیا غامدی غامدی منٹل کیس ہے یاد رکھنا چھوٹا ہے کیسے جھوٹا ہے جس موقع پر جو مسئلہ یہ بتا رہا ہوتا ہے نا اس اصول کے تحت دوسری جگہ پر اس مسئلے کو جھٹلا رہا ہوتا ہے عام آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کس اصول کے تحت مقدمہ بیان کر رہا ہے وہ فروعات کا عدی ہوتا ہے عام آدمی جزوی جزوی باتیں سننے کے لیے تو کہتا ہے کہ معاویہ کی اکمت بالکل صحیح تھی ابھی تازہ بیان پھر آیا اس کا استاد بھی ناصبی ہو گیا تھا عمین آسن سلائی سمجھ گئے اس نے خلافت معاویہ و یزید پر مقدمہ باتچہ لکھا اور اس میں تفسرہ لکھا وہ اس نے شامل کر لیا ڈاکٹر سرار کا رسالہ ایک مساک نکلتا تھا اس مساک کے اندر تفسرہ لکھا اس نے اگلے ایڈیشن میں شامل کر لیا کیونکہ اس کو پتا تھا یہ مدودی کا آج کل مخالف ہوا ہے تو یہ مولا مدودی کی خلافت ملوکیت پر کے خلاف تھے کہ لوگ خلاف ہیں سلائی صاحب بھی اس میں شامل ہو گئے بڑے بڑے بندے متصب ہو جاتے ہیں اپنے نظریات کو چھوڑ کر صرف سیاسی نہیں دینی بندے بھی بل جاتے ہیں تو اس نے لکھا تو اس میں لکھتا ہے کہ یہ دو علامے ہوئے ہیں ایک علامہ ہوا ہے محمود احمد باسی ایک علامہ ہوا ہے تمنہ مادی ایک تریح دا چھوٹا ترین آدمی تے دوسرا حدیث کا وہ تمنہ مادی اتنا بے ایمان ہے اس زمانے میں کتابیں نہیں ہوتی تھی تو اس کے خاندان میں تھی کتابیں یہ ساری علم رجال کی اس نے نہ حال دونڈا بھی مسلمانوں کو نہ کیسے نجات دلائے اس نے جس کسی نے حدیث ہی ریکھ جائے نہیں مانکنت مولا اس نے کہا نا یہ تھا ضعیف ہے یہ تھا فلانی کتاب چراوی ہے اب وہ کتاب بھی اس زمانے میں سو سال پہلے تھی نہیں بندے کے پاس کتاب بھی نہیں چیکی کسی نے نہیں کیا بڑی مشہور ہوگی پائی حوالہ ہی جاندہ حوالہ چوٹھا دے ہی جاندہ حوالہ ہی نہیں کہہ رہا ایک بندہ کہنا فرقہ نے کہا ایک بندہ کہنا شزاد نے کہا کاشف دے بارچ انہوں نے کہا اوہ نا نے کہا ہی نہیں اوہ کہنا یار انہینا نالے لہے کہا ہی ہونا نا 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 ہم انویسٹیگیشن سائفر کی بھی کرتے ہیں بھی وہ کہتے ہیں ابھی تک نہ ہم نے کیا نا کچھ اور پانچہ ہزار صفحہ دانچ چھپیا ہے پانچ ہزار لفظ آنا چودہ سو چار سائفر دے متعلق تے اصل معاملے دے متعلق دو سو ستر لفظ تے او دے وچو بھی گیارہ موضوع تے اے دے متعلق کوش بھی دی اے 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 حقیقت بے کو کسی یہ اس لیے جواب دیا بھی ایک نوجوان نے مجھے سائفر تصویر کیچکے پیجیا اللہ پھر سائفر کہنے میں کہا لیا پھڑا سائفر جہلا خونی پڑھنا میں دا متعلق کرنا ڈنگر وکیل ڈنگر جاجے ڈنگر مقلد ڈنگری فالورز جنا انگریزی دے دو حرف نہیں پڑے ایچ سے ڈکشنری کھول دے والا ہے پڑھ کے سکھا یہ سائفر تھا تو پیوہ بھی پڑھ جا میں ملے گے بڑے بڑے انگریزی دان ہے جی میں یہ ہوں میں وہ پڑھ کے دخواہ آنا کتاب تحقیق کرنی نبی کے دور کی تحقیق پچھلے تو میں نے ایک بندے کا نبی تحقیق سکھا گیا ہے جنا مرضی میں کیوں نہ ہوا چیک کرنا میرا بھی حوالہ کاشر صحیح کر رہا ہے گلت کہہ رہا سمجھے تو اس میں اس نے لکھا تمنا مادی کا وہ بندے تھے دو تین انہوں نے رگڑا لگایا سلائی صاحب کو اب وہ رگڑا جب لگا تو سلائی کے کلم سے جو چیز نکلی وہ آج آپ کیس لیے بتانی ہے کسی کو نہیں پتا چلتا سلائی صاحب نے پھر اطراف کیا اگلے ایڈیشن کے اندر سالے کے اندر بھی میں نے تو سن سنا کے مجودہ محول سے اور کتاب کو ظاہری طور پر پڑھ پڑھا کے تفسرہ لکھ دیا تھا بہت سی باتیں ایسی میں نے لکھ رہی ہیں جو واقعا صحیح نہیں پہلے کلم کو چکیا سمجھے اب اس کا دماد ہے اس کا حسن ہاں جی ٹوپی پین کے آتا ہے آتا اس کو بھی کچھ نہیں ہے غامدی دا چبیا نوالا اسلائی تو لیا اسلائی نے چاب چوب کے سٹیا اگلی کرتی اگے پھر اے ہون اندر نگلن نو کوشش کار دا جوائی ہے دا انٹرویو لائی دا جی پلانے دا دسو میل پلانے دا دسو سورا جوائی ڈال کے تقریران فرما رہے ہیں اسلام دا بیڑا ڈبو رہے ہیں جی وہ بھی کہہ رہے ہیں جی وہ جی زید دا فیصلہ بلکل صحیح ہویا ہے بار میں جاتی ہے ایسی فصاحت بلاغت سخن ترازیاں مٹھی مٹھی بولی جادودہ بیان تلاکت لسانی ہن جی شائرانہ دا نازون دا توانو ایک مشوق جاوے لب بڑی سونی تے ہیں پری باشت جناب بلاش پاشت اتو تلیو تو سی ہونا بیا کرنا پسند کروں گا جب پدا چلے بھی انتا چکلا کھولے آو ایک ہی برائی اس کی ساری خوبیوں کو برباد کر دے گی جو امام حسین کے مخالفت کرے گا وہ کتنا ہی اماموں فصیحوں بلیگوں عربی دانوں کاری دانوں دجا شیخ الحدیث دو تین پانچ سو مدرسے نو سو رمال سیرتے بند کے چالی ہزار شگیرد بھی جلدہ لکھیاں لکھیاں ہون لانت اللہ علیہ ہمارے نزیق وہ کوئی تہلی کھتب اسی کی کر دی اے جا کے جہلا دا امام بند کاشفتہ آپ اپنی کتابوں پڑھتا تے آپ امام ہیں اوہ امام ہے جنہوں کوئی منے جاہے نام منے جاہے جنہوں کوئی سنے جاہے نہ سنے امام کی لوگ کانا ہندہ ہے امام تو ادھر لکھا جائے گا کہ اس نے میرے دین کی رہنمائی کی تھی اللہ امام مان لے بندوں کا کیا ہے کیوں میں ہم کب ہیں دو رکت کے امام امام کیا ہے قوموں کی امامت کیا ہے چیز یہ کیا جانے بچارے دو رکت کے امام امام ادھر نہیں ہے اپنی امام جس کا جو لوگوں کا امام ہے لوگ اس کو امام کرتے ہیں اللہ لکھے یہ امام تھا اللہ لکھے کہ اس نے میرے دین کیلئے لوگوں کو رہنمائی اور پیشوائی کی تھی اللہ لکھے اللہ لکھے کہ تم نمازی تھے اپنے نام کے ساتھ حاجی نہ لکھاؤ اللہ لکھے کہ اس نے حاج کیا تھا واقعی یہ آیا تھا اللہ لکھے کہ اس نے روزے رکھے تھے ہاں یہ روزے دار تھا کتنے پیارے نبی نے کہا کہ کتنے روزے دار ہیں جو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں لے کر جاتے دنیا سے دکھی کٹتے ہیں نبی نے کہا راکھ لو شورے دیتے ہیں راکھ لو مرما دیتے ہیں راکھ لو پورے اس مہینے آ دیتے ہیں ایس مینہ دے ہیں کوش بھی نہیں پوک کٹ کیا آیا ہے ککا چلو فارق ایسے نہیں ہے اس لیے مجھے تو کسی کا آپ لوگ ٹی وی پر آئے لوگوں سے متاثر ڈاکٹر اسرار کی دو ہزار چار کی ریکارڈنگ میرے ایک بچے نے مجھے اس وقت کہا استاد جی ساری دنیا سے وہ کافر کٹھے ہوکے ڈاکٹر اسرار کے سامنے بیٹھ گئے اور انہوں نے ڈاکٹر اسرار سے سوال جواب کی ہے ڈاکٹر نے انگریزی پہ پہلے کی تقریر بعد میں اس بندے نے کہا ہم بہت خوش ہوئے ہیں کہ آپ نے ڈاروانیزم کو تسلیم کیا ہے ارتقاء کا اسلامی حال پیش کیا ہے پہتا استاد جی میں حق کا بقہ رہ گا جب اس نے یہ اس سے پوچھا بجناب ہونہ نے لیننو پڑھے ہے کہنا نہیں تکینا فیب کال مخزہ رادہ کی داکہ رہے ہیں جدو تو پڑھے آئی نہیں تیر رادہ کی داکہ رہے ہیں جب میں نے محمود ہے میں باسی کو پڑھا ہی نہیں آپ گلہ چیز میں پڑھ لیا تھا گلہ چیز یہ جنرل یہ جنرل نالج نہیں یہ تُو ہی نوہ جنرل نالج کہہ رہے ہیں تیر تو پچھا لائے تو اتنوں بھی فارغ ہے جنرل نالج بھی نہیں ہے بھی جنرل نالج کیا ہوتا ہے چالہ کار میں نا کہہ جنرل نالج کی یہ common sense is not common آپ کو پتا ہی نہیں جنرل نالج کیا ہوتا ہے اس کے fundamentals کیا ہوتے ہیں اس کے principles کیا ہوتے ہیں میں نے کہا سوال بھیجنا سارے ترتیب دے کے کہتا ہے مجھے شرم آئی ڈاکٹ صاحب کو شرم یہ وہ لوگ ہیں جو جذبہ بالکل خالص ہوتا ہے ان کی بیعت بھی نہیں کرتا لیکن یہ اپنے علم سے کورے ہوتے ہیں یہ ڈاکٹر بن کے بھی جدید علوم کو واقع بس آپ ڈاکٹر سرار کی کتاب نکال لیں تقریر نکال لیں مولانا مینا سنسلائی کی تدبر قرآن نکال لیں نا نہیں لیں پڑھاتا میں بھی ہوں میں بھی نام لیتا ہوں مولانا ساکی خوبی کیا تھی وہ کہتے تھے ہم نہیں امام کہہ کر گئے ہیں پیچھے سے یہ نکتہ میں نے نہیں فلانے امام نے بیان فرمایا کہتے ہیں کہ اس امام کی عزت بڑھانا ہے کہ اللہ نے اس کو سمجھایا جو کہ منوی آیا سارا علم کہتے ہیں یہ مطلب خود کو منانا چاہتا ہے ابھی اس کے اندر سراہے جانے کا جذبہ ہے کہ مجھے لوگ چاہیں لوگ کے کاشف نے نکتہ چکیا خیر کرتی کاشف نے کوئی نکتہ نہیں اٹھایا یہ اللہ نے نیک صلح صالحین کو یہ نکتے بتائیں میں بھی ساری کتابوں کے اندر سے نکل کر کے رٹہ مار کے چیک میک کر کے آپ کو سنا دیتا ہوں نچوڑ نچار کے کہ آہ مٹھے مور ہے کھٹے مور ہے اے نار صحیح ہے اے گلت ہے ڈفرینشیٹ کر کے نکال کے مجھے اللہ نے یہ صلاحیت دی استاد کے ذریعے سے اللہ کا کرم ہوا اوہ میں آپ کے سامنے رہا ہوں علم میرا بھی اپنا کوئی نہیں ہے یہ سارا اللہ نے اس علم کا آپ انتظام کیا ہوا ہے